بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھی آپ کئی دفعہ ہنزہ کی طرف آئے ہیں گلگت بلتستان کی طرف آئے ہیں تو کیا چیز آپ کو یہاں کھینچ لاتی ہے کس چیز سے آپ کو لگا ہے ہنزہ بہت خوبصورہ جگہ ہے اور جنت ویلی ہے اور پاکستان کی سب سے خوبصورہ جگہ ہے بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے لوگوں کو بتا نہیں سکے لوگ مری اور نتیہ گلی اور سوات سے ہی آپ کو میڈیا کو بھی بہت کام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنی خوبصورت ویلی ہے لوگ پیس فول ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں میں بڑا بڑی بڑا کشن ہے اور یہاں لوگوں میں بڑی گنجائش ہے اور لوگ ویلکم کرتے ہیں اور بہت زبردست لوگ ہیں ہنزہ کے سر گلگت بلتستان کے عوام نے یہاں پہ بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں پچھلے حکومتوں کے عدوار میں تو آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انتر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں تو ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کوئی کسی بڑے پیکچھ کا اعلان کریں گے اور ان محرومیوں کا ازالہ کریں گے دیکھیں ہنزہ میں میں تو آج ہنان راہ بھی ڈی سی کو اور انتظامیہ کو ملکے کہ یہاں ٹورس کا دفتر ہی کوئی نہیں ہے ٹورس ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہو اور ستر سال یہاں ٹورس ڈپارٹمنٹ ہی نہ ہو اور دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جو صرف ٹورزم پہ چل رہے ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ امدن نسوائے ٹورزم کے اور ہنزہ میں بہت گنجائش ہے اور اس کو ونٹر میں بھی ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے کہ یہاں ٹورس آئے اور سر یہ انٹرنیشنلی ایک ریکنائزڈ ٹورس ڈسٹینیشن ہے دنیا نہیں اس کو ریکنائز کیا ہے نا ہم نے نہیں کیا بدنصیبی یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ریکنائز کیا گیا ہے پر پاکستان میں اس کو وہ اپنے عزت نہیں دی جو ہنزہ کو ملنی چاہیے جو ڈیزرب کرتا ہے نا بلکل تو سر آپ کی حکومت اس کو بہتر بنانے میں کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں نا اب جب گورنمنٹ میں ہوں گے یہ ایک صوبہ بنے گا اس میں وزیر ہوں گے قومی سمبلی کا حصہ ہوگا سینٹ کا حصہ ہوگا لوگ لوگوں کو بہتر انفریسٹرکچر ہوگا زیادہ بجٹ ہوگا اور بہتر طریقے سے اس کی خدمت کی جا سکے گی سر اس کے علاوہ میرا آپ سے آخری سوالے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گی تو روانسال یہاں پہ جو گلگل بلکستان میں انتخابات ہوئے تھے تو اس دوران وزیر آزم عمران خان یہاں آئے اور انہوں نے عبوری سٹپ دینے کا اعلان کیا تھا وہ کس مرحلے میں ہے سر اس تیاری ہے بلکل آ رہے ہیں کل یا پرسوں پرائم منسٹر صاحب ابھی کہوں گا تو مناسب نہیں ہے پانچ یا سات کو وزیر آزم صاحب تشریف لارہے ہیں گلگت بلت دونوں دیابیر باشاڈائم ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے وہاں بھی تشریف لارہے ہیں اور گلگت بھی تشریف لارہے ہیں پانچ کو یا سات کو تو سر اس مرحلے میں ہے وہ بس آخری مرحلے میں کسی وقت بھی نہ سو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ